ایودھیا میں رام مندر ادھگھاتن اور پران پرتشتہ کے بعد یہاں لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں شرط دھالو آئیں گے ایسے میں ستواستہ سیواؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آر ایسے سے جڑے ڈاکٹروں نے نشلک میڈیکل کیمپ بنایا ہے جہاں ایم سمیت تمام بڑے ڈاکٹر موجود رہیں گے ایودھیا میں رام مندر کے پاس بنے اس آس تھائی میڈیکل کیمپ میں بیٹ کی بھی ویوستہ کی گئی ہے یہاں پر ایڈمیشن کے لیے اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ جو ہے کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بیڈوں کو آپ دیکھیں تو کس طرح کی سبدا ہے پورے بیڈز جو ہیں پراپر یہاں پر ایک ایک آپ کو ایکیپمنٹ جو ہے وہاں پر نظر آئے گا اگر کسی کو ساس لینے میں تکلیف ہے یا باقی چیزوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ پرسادھن کی ضرورتیں تو کل ملاکس ساری تیاریاں جو ہیں وہ فلال آئیودھیاں میں کر دی گئی ہیں تیرت کشیتر کے اس میڈیکل کیمپ میں ڈاکٹر اپنے پرچے پر بھی جے شریرام لکھ کر ہی مریضوں کی دوائیاں لکھ رہے ہیں تیرت کشیتر کے اسپطال میں جو ہے جو پریسکرپشن لکھا جارہاں عمومن آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جو ہے آپ دیکھیں جو لکھنے کا طریقہ ہے کیسے اس کو رام مار بنایا جارہاں آپ دیکھئے یہاں پر لکھا جارہا ہے جے ایس آر یعنی کہ جے شریرام لکھا جارہا ہے جبکہ عمومن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آر ایکس وہاں پر اس طرح سے لکھا جاتا ہے لیکن یہ بدلہ ہوا طریقہ ہے ڈاکٹر صاحب سے ہم خودی پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہاں جے ایس آر لکھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یوجولی جب ہم کسی پیشنٹ کو میڈیسنس لکھتے ہیں تو ایک لیٹن ورڈ ہوتا ہے ایک سمبل ہوتا ہے آر ایکس کا ریسو پیس بولتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پرچے کی لکھی دوائیاں مریض کو فائدہ کریں ہم لوگ یہاں پر اس کو آر ایکس کے بجائے جے ایس آر ایکس لکھ رہے ہیں مطلب جے شریرام لکھ رہے ہیں تاکہ اس پرچے پر لکھی ہوئی ساری دوائیاں مریض کو رام بان عوشد ہی کا کام کریں گی اس میڈیکل کیمپ میں ہر بیماری کے سپیشلسٹ ڈاکٹروں کی ٹیم موجود رہے گی قریب پندرہ سو ڈاکٹر پندرہ فروری تک یہاں اپنی سیوائیں دیں گے 22 جنوری کو بھوی رام مندر کا ادھگھاٹن اور رام للا کی پران پرتشتہ کے آیوجن میں کوئی کمی نہ رہ جائے انہی تیاریوں کا جائزہ لینے سی ایم یوگی آدیت ینات آج ایودھیا کے دورے پر رہیں گی سی ایم یوگی کے ایودھیا دورے کے کارکرم کے مطابق سی ایم یوگی صبح 11 بجے ایودھیا پہنچیں گے پہنچنے کے ساتھ ہی وہ ہنوان گڑھی میں درشن پوجن کریں گے اس کے بعد سی ایم یوگی ایودھیا میں مہمانوں کے لیے بن رہے ٹینٹ سٹی کا نیرکشن کریں گے پھر سی ایم یوگی اندر راشتی رام کتھا سنگر حالے کا بھی جائزہ لیں گے اور پران پرتشتھا کی فائنل تیاریوں کو لے کر سمکشہ بیٹھک کریں گے سی ایم یوگی 22 جنوری کو ہونے والے رام رلا کی پران پرتشتھا کو لے کر بہت گمبیر ہیں یہی وجہ ہے کہ سی ایم یوگی کا اسی مہینے ایودھیا کا یہ تیسرا دورہ ہے تاکہ تیاریوں کو لے کر کوئی کمی نہ رہ جائے پی ایم موڈی آج سے تین راجوں کے توفانی دورے پر رہیں گے جہاں آج پی ایم موڈی مہاراشتر اور کرناٹک کا دورہ کر شام کو تمیلناڈو پہنچیں گے تو وہیں 20 اور 21 جنوری کو وہ تمیلناڈو میں ہی رہیں گے اپنے دورے کے دوران پی ایم موڈی تینوں راجوں کو کروڑوں کی وکاس پر یوجناو کی سوغات دیں گے پی ایم موڈی دورے پر تو ضرور رہیں گے لیکن رام للا کی پران پرتشتہ کے لیے جو انہیں دھارمک انوشتھان بتائی گئے ہیں ان کا وہ پوری طرح سے پالن بھی کر رہے ہیں پی ایم موڈی دھارمک انوشتھان کا پالن کیسے کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ان کے تین راجوں کے دورے کے بارے میں جان لیجی پی ایم موڈی آج مہاراشتر کے سولہ پور جائیں گے اور کئی وکاس یوجناو کی شروعات کریں گے دو پہل قریب تین بجے کرناٹک پہنچیں گے بینگلورو میں بوئنگ انڈیا کارکرم کا ادھگھاتن کریں گے شام چھے بجے تمیلناڈو پہنچیں گے چننے میں کھیلو انڈیا یوتھ گیمز کا شبھارم کریں گے صبح گیارہ بجے تیرو چیرہ پلی میں رنگ ناثن سوامی مندر جائیں گے دو بچ کر پینتالیس منٹ پر رامیشورم سوامی مندر میں درشن پوجن کریں گے پینتالیس منٹ پر رامیشورم سوامی مندر میں پوجا اور بھجن میں شامل ہوں گے ساہے نو بجے اریچال منعی مندر میں درشن پوجن کریں گے ساہے دس بجے کوٹھنڈارما سوامی مندر میں درشن پوجن کریں گے پی اے موڈی دھرنشکوڑی بھی جائیں گے اپنی تمام ویستتاؤں اور ذمہ داریوں کے باوجود پی اے موڈی پران پرتشتہ کے دن اور اس کے پورو کے سبھی نیموں کا بھی بڑی دیررتہ کے ساتھ پالن بھی کر رہے ہیں پی اے موڈی انشتاں کے یم نیم کا کٹھورتا سے پالن کر رہے ہیں ورات نیموں کا خاص خیال رکھ رہے ہیں پردھان منطری کیول ناریل پانی پی رہے ہیں پی اے موڈی زمین پر کمبل بچھا کر سو رہے ہیں پران پرتشتہ تک پی اے موڈی پورے نیموں کا دھیان رکھ رہے ہیں انشتاں یم نیم کا پالن کرنا بہت کٹھن مانا جاتا ہے ان کٹھے نیاموں کا پالن کرنے کے ساتھ ساتھ پی ایم موڈی اپنے سرکاری کام بھی کر رہی ہے تینوں سندگدھوں سے ایٹی ایس انٹیلیجنس کی پوچھتا جاری ہے اور سندگدھوں کے پکڑے جانے کے بعد رام مندر کے پاس ہائی ایلرٹ جاری کر دیا گیا ہے گجرات کے وڑودرہ میں ایک دردناک حادثہ ہوا ہے یہاں ایک ناو پلٹ جانے سے چودہ بچوں اور دو ٹیچرز کی موت ہو گئی جانکاری کے مطابق یہ سبھی لوگ کول کی طرف سے پکنک منانے ہرنی جھیل پہنچے تھے سواری کے دوران اچانک ناو پلٹ گئی اور سبھی لوگ حادثے کے شکار ہو گئے ناو میں سوار باقی گیارہ بچے اور دو ٹیچرز کو بچا لیا گیا ہے انہیں اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے اس گھٹنا کے بعد گجرات کے مکہ منتری بھوپیندر پٹیل گرہ راج منتری ہرش سنگوی گھٹنا ستھل پر پہنچے راج سرکار نے وچ ستری جانچ کے آدیش دیئے ہیں وستریت جانچ زلہ ادھیکاری کو سونپنے کا نیرنے لیا گیا دس دنوں کے اندر زلہ ادھیکاری کو ریپورٹ سونپنے کا نردیش دیا گیا ہے حادثے کے آروپیوں پر سنبندہ دھاراؤں میں معاملہ درج کیا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ اکشمتہ سے زیادہ لوگ سوار ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے ناو کے اکشمتہ چودہ لوگوں کے بیٹھنے کی تھی لیکن باوجود اس کے ناو میں ستائیس لوگوں کو بیٹھائے گیا تھا جانکاری کے مطابق ناو پر سوار کسی بھی بچے یا ٹیچر نے لائف جیکٹ نہیں پہنی تھی اسی وجہ سے جب ناو پلٹی تو سب ہی پانی میں ڈوبتے چلے گئے مکہ منتری بھپیندر پٹیل نے حادثے کو لے کر معافضے کا اعلان کیا ہے اس گھرنا پر راستپتی دروپدی مرمو اور پی ایم نریندر مودی نے شوک جتایا ہے راہل گاندھی زمین ناپکر سنگٹھن کی زمین تلاشنے کی مہم میں جھٹے ہیں لوگ صبح چناؤ قریب ہے لہٰذا کانگریس نے بھی کمر کس لی ہے راہل کی بھارت جوڑو نیا یاترہ چناؤی مہم کا اہم حصہ ہے آج راہل کی نیا یاترہ اسم میں ہے راہل نے بی جے پی پر زوردار حملہ بولتے ہوئے کہا کہ اسم سرکار بھاجپا روپی نفرت کی خات سے اپجی بھرشتہ چار کی لہلہاتی فصل ہے اور آپ کے چیف منسٹر آسام کو باتنے کا کام کر رہے ہیں آپ جانتے ہو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شاید ہندوستان کا سب سے بھرش چیف منسٹر سب سے کرپ چیف منسٹر آسام کا چیف منسٹر ہے ادھر آسام کے سی ایم ہیمنتہ بیسو سرما نے راہل گاندھی پر زوردار پلٹوار کیا ہے یہ ڈیس میں بوپور سے لے کر بھوپال گیز گاندھ کا اینڈرشن کو بھگانے سے جتنا ڈیس کا سب سے بھاست پریبار ہے سب سے بھاست پریبار ہی گاندھی پریبار ہے کیج ریوال آج بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے یہ وہ سینہ ٹھوک کر کہہ رہے ہیں ایڈی کے نوٹس کو کیج ریوال اللیگل بتا رہے ہیں یہ نوٹس ایک راجنیتک شڑی انتر کے تحت بھیجے جا رہے ہیں یہ جانچ دو سال سے چل رہی ہے دو سال میں ان کو کچھ نہیں ملا کئی کوٹس ان سے بار بار پوچھ چکے ہیں بھئی کتنے پیسے کی ریکاوری ہوئی کوئی سونا ملا کوئی جمین کے کاغذ ملے کوئی پیسے کی ریکاوری ہوئی کچھ کیش ملا کہیں کچھ نہیں ملا جھوٹے سچے آروب لوگوں کو مار مار کے جھوٹے سچے بیان لیے جا رہے ہیں ایڈی نے کیج ریوال کو چوتھا سمن دیا ہے لیکن کیج ریوال کو اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں وہ خود ایسا بتا رہے ہیں جسے آپ نے سنا ادھر دلی بی جے پی کے نتاؤں نے آروب لگایا ہے کہ کیج ریوال کسی بھگوڑی کی طرح برتاو کر رہے ہیں لیکن قانون ان تک جلد پہنچے گا جس دن ایڈی کیج ریوال کے ٹال مٹول والے ویوہار کا سنگیان لے گی اور دلی سی ایم کے خلاف کڑا ایکشن لیتے ہوئے کار روائی کرے گی کیج ریوال کو جیل جانا ہی ہوگا جیپور کے ایک ہیریٹیج ہوتیل میں تندوہ کے گھسنے سے افرا تفری مچ گئی حالانکہ ہوتیل کے کرمچاریوں نے اس کمرے کو بند کر دیا جس میں تندوہ گھسا تھا جب ہوتیل میں پہنچی ون ویباک کی ٹیم نے کمرے کی کھڑکی سے تندوے کو ٹرینکولائز کرنے کی کوشش کی تو تندوہ گھراتا ہوا کھڑکی کی طرف جھپٹا مارتا دکھائی دیا اس دوران تندوے نے کمرے کا سارا سامان است ویست کر دیا قریب ڈیر گھنٹے کی کری مشاقت کے بعد تندوے کو پکڑا جا سکا حالانکہ ہوتیل کے کسی سٹاف کو تندوے نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوتیل کے کرمچاریوں نے کھڑکی سے تندوے کا ویڈیو بھی بنایا جو سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہو رہا ہے اس پورے گھٹنا کرم کے دوران ٹوریسٹ ہوتیل چھوڑ کر باہر نکل گئے لیپرڈ ہوتیل سٹاف کے کمرے میں گھس گیا اس کے بعد وہاں موجود کچھ لوگوں نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا فیلحال ون ویباک کی ٹیم نے تندوے کو سرکشت پکڑ کر جیپور چڑیا گھر میں چھوڑ دیا ہے پریشان نظر آ رہے ہیں کانپور کی اس تصویر کو دیکھئے یہ تصویر اپنے آپ میں بہت کچھ بیان کر رہی ہیں چھٹرن سے بچنے کے لیے یہ بندر پولیس کے کیمپ کاریالے کے اندر کھس گیا اندر ہیٹر لگا دیکھ بندر کو رہت محسوس ہوئی پھر کیا تھا بندر داروغہ کے پاس بیٹھ کر آرام سے ہاتھ پیر سینکنے لگا داروغہ صاحب نے بھی بندر کو بھگانی کی کوشش نہیں کی بلکہ پیار سے اسے سہلانے لگے وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تھنڈ سے پریشان بندر آرام سے داروغہ کے پاس بیٹھا ہے دراصل بندر تھنڈ سے کانپ رہا تھا جب داروغہ نے اسے ہیٹر کے پاس بیٹھایا تب جا کر اسے رہت محسوس ہوئی داروغہ صاحب نے بندر کا ہاتھ پکڑا اور ایک برش سے اسے سہلاتے رہے اتنا ہی نہیں بندر کو بسکٹ بھی کھلایا پانی بھی پلایا تھوڑی دیر بعد بندر بینا کسی کو نقصان پہنچائی وہاں سے چلا گیا پولیس کے اس مانویے چہرے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے